اسلام علیکم جی عمران خان صاحب نے تو کسی کو نہیں چھوڑا بلکہ کچھ تو لوگوں کو جان بوچ کر عمران خان صاحب نے نہیں چھوڑا اور کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ عمران خان صاحب بنے ہیں ان کی قسمت میں ایسا ڈاؤن فول آیا ہے کہ بس اپنا ہی پوچھیں دو بہت اہم شخصیات جن کا تعلق پاکستان تحریکی انصاف سے ہے چاہے دوستی میں ہو چاہے آری میں ہو چاہے ان کی عودے داری میں ہو لیکن ان دونوں کے حوالے سے یہ پچھلے چوبز گھنٹے بہت زیادہ بھاری تھے ایک تو سترہ دفعہ کے وزیر ہے جنہوں نے تو میں یقین کریں پچھلے چار سال عمران خان صاحب کا جو سٹیج ہے یعنی پی ٹی آئے کا جو سٹیج ہے وہ ایسے استعمال کیا نفرت کی سیاست میں بدتمیزی کی سیاست میں کہ میں آپ کو کیا ہے بتاؤں اور ان کو سترہ بار وزارت ملنے کے باوجود جب وقت آیا تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ دھوکا کر دیا اب وہ شخصیت کون ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب ہے شیخ رشید صاحب کی چیخیں ہیں کہ سننے والی ہیں ویڈیو پیغام ہیں کہ سننے والے ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک اہم شخصیت کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا اور وہ چھاپا کوئی ایسا ویسا نہیں تھا ایسا چھاپا تھا کہ اس اہم شخصیت کی دوڑے لگ گئیں وہ شخصیت کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے ان کا تعلق پاکستان تری کے انصاف سے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ نے اپنا کام چالو کر دیا یعنی ان کا میٹر ڈاؤن ہے ٹکٹے ہو گئی ہر جگہ سے ٹکٹے کا فیصلہ ہو گیا کاغذات نامزدگی ہو گئے نشان بھی ان کا ہر چیز فائن ہے نواز شریف صاحب کی جو راستے ہیں ان کی تمام تر رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں تو اب معاملہ آیا ہے اب جو مرحلہ ہے جس کے اوپر نون لیگ نے اپنی کمر کس لی ہے وہ ہے عوام میں جانے کا مرحلہ اس کے اوپر تو میں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوش ہوں اور میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گی کہ شکر ہے شکر ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے دونوں نے وان ایٹی ایج سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے بقاعدہ طور پر سکیجول جاری ہو چکا ہے اور اس سکیجول کے مطابق جلسے پہ جلسے جلسے پہ جلسے مطلب یہ تو نون لیگ نے سپرائز ہی دیا خیر دیر کر دی چلے دیر آئید درست آئید اور اب اصل مرحلہ شروع ہوا ہے کیونکہ اب مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ عوام جو ہے وہ نواز شریف کو اور جو عوام ہے وہ مریم نواز کو اب اس الیکشن کیمپیننگ میں کیسا دیکھتی ہے اگر میں مریم نواز کی پہلے بات کرلوں تو پندرہ جانوری سے وہ اپنی کیمپیننگ کا آغاز کریں گی کچھ لگ بھگ دونوں باپ بیٹی نے مل کر کے کوئی ساٹھ کے قریب جو جلسے ہیں وہ کرنے ہیں یعنی ساٹھ جگو پر جا کے سکسٹی دیز سکسٹی پلیسز سکسٹی کانسٹوینسیز یا سکسٹی ایسے جلسے ہیں ساٹھ جو انہوں نے ایڈرس کرنے ہیں شباہ شریف سب بھی کریں گے اکانو میٹنگز اور وہ بھی اپنا کام بلکل جاری رکھیں گے لیکن اگر میں آپ کو مریم نواز کا سکیجول بتاؤں تو پندرہ جانوری سے انہوں نے اکارا سے اس مہم کا آغاز کرنا ہے صرف انہوں نے اپنی کیمپیننگ نہیں کرنی بلکہ انہوں نے پوری پارٹی کی بھی کیمپیننگ کرنی ہے جو مریم نواز کا سکیجول ہے وہ پندرہ جانوری سے شروع ہوتا ہے پندرہ جانوری کو اکارا میں وہ جلسہ کریں گی اس کے بعد انیس جانوری کو وہ خانے وال میں جلسہ کریں گی اس کے بعد 23 جانوری کو انہوں نے مری میں جلسہ کرنا ہے اور 25 جانوری کو مریم نواز جو ہیں وہ پشابر کے عوام حویلیاں وہاں پر جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گی سو یہ ابھی تک کا مریم کا سکیجول ہے جو میرے سامنے آیا ہے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد جیسے جیسے مزید اپڈیٹس میں آتی جائیں گے مزید جو جگہیں آئیڈ ہوتی جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے مریم نواز نے لہو کے جس حلقے سے کیونکہ ایک نیشنل اسمبلی اور ایک پیپی یہ لہو سے بھی انہوں نے کرنا ہے ادھر بھی انہوں نے اپنا ٹائم دینا ہے ابھی اس کا کیا سکیجول ہے وہ جیسے آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گے تو بات تو وہی ہے جی روک سکو تو روک لو اب انہوں کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اب یہ فائنلی باہر آ گئے ہیں اور اب انہوں نے باہر اپنی عوام کے اندر جو ہے وہ جانا ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور ان سے ووٹ لینے اور پھر عوام اپنی رائے کا اظہار کرے گی اور عوام تو اپنی رائے کا اظہار الیکشن کے دن ہی کرے گی ان کے کیمپیننگ جیسی بھی ہو امیدوار جیسے بھی ہو میں یہاں پر ایک ضرور ریکویسٹ کروں گی پاکستان کی تمام عوام سے کہ وہ باہر نکل کے ووٹ ضرور کریں جس کو بھی کرنا ہے کریں چاہے ازاد امیدوار کو کرنا ہے کریں لیکن آپ کو باہر نکل کے ووٹ لازمن کرنا چاہیے اچھا جی نواز شریف کے اگر میں بات کروں تو نواز شریف صاحب آئندہ ہفتے یعنی سترہ جانوری سے وہ اپنے جلسہ مہم کا آغاز کریں گے اپنی کیمپیننگ کریں گے اور نہ صرف انہوں نے اپنی کیمپیننگ حلقہ اینے ایک سو تیس سے کرنی ہے بلکہ بیسکلی وہ تو لہو کا حلقہ ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے پورے پاکستان میں بھی کیمپیننگ کرنی ہے آپ کو پتا ہے وہ جو سولہ مہینے کی حکومت ہے جس کے اوپر شباز سرکار کی حکومت اور اتحادی حکومت کا جو ڈز پڑے ہے اس پولیٹیکل پارٹی پر اور جو کمر توڑی گئی ہے عوام کی مہنگائی اور بیڈ گورننس اور بیڈ پرفارمنس ہے اس کی تو انشورنس پالیسی نواز شریف صاحب ہیں تو نواز شریف صاحب اب باہر نکلیں گے تو یہ مرحلہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ عوام کی اپروول اور ڈس اپروول کا ہے کہ عوام اپروف کرے گی ڈس اپروف کرے گی اسے پر فوراں پتہ چل جائے گا فوراں اسی ٹائم پر اس کا دستی فیصلہ آم ہے تو جی آئندہ ہفتے سترہ جانوری کو ٹوبت ایک سن سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنی کیمپیننگ کا آغاز کریں گے وہاں پر انہوں نے جلسہ کرنا ہے اس کے بعد سترہ جانوری کے بعد بیس جانوری کو لیم ان کا جلسہ ہے بائیس جانوری کو مان سہرہ جائیں گے نواز شریف صاحب چوبیس جانوری کو ننکانہ صاحب جائیں گے چھبیس جانوری کو وہاڑی کی جو عبام ہیں ان سے یہ خطاب کریں گے 28 جنوری کو انہوں نے کراچی جانا ہے اور 30 جنوری کو انہوں نے بہابل پور جانا ہے اس بیچ میں اور بھی جو جلسے اور جو پڑاؤں ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تو ٹوٹل سکسٹی جلسے اس شریف فیملی نے کرنے ہیں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز نے مل گئے تو پھر بعد وہی آگے روک سکو تو روک لو بھائی دیکھتے ہیں عبام روکتی ہے کہ عبام مزید ان کے اوپر جو ہے اپنا کونفیڈنس دکھا کر کے ان کی جو گاڑی ہے وہ چوتھے گیر میں ڈال دیتی اور یہ چوتھے گیر کے اوپر عبام کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں یہ تو تھی خبر نون لیگ کے حوالے سے اب اگر اب میں بات کروں اسلام آباد کی وہاں پر تو بڑی گرمہ گرمی ہے بہت مطلب اتنی خبر ہے اتنی خبر ہے مطلب میں آپ سے حلقے جسکس کرنا چاہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ اب میں آپ کو اسلام آباد کے پنڈی کی حلقے بتاؤں مطلب کہ کیا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے جس طرح سے میں میں آپ کے ساتھ لہوہ کی سیچ کو پر میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی بلکہ اینفریک دو ویڈیوز میں نے کی ہیں لیکن کیا کرے کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مجھے پھر بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ عدالتی معاملات بھی ساد ساد چل رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے رولئر پر بھی ساد ساد چل رہے ہیں ان کی شکایتیں بھی ساد ساد چل رہی ہیں اب دیکھیں کہ جب فیصلہ ہو رہا تھا کہ بلے کا نشان اور دھک تک دھک تک دھک تک دل کی دھڑکنیں جو ہے سب کی تیز ہوئی تھی سب کی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس بیچ میں ایک ایسی خبر آئی جس نے توام تر اٹینشن بٹور لی اور ہم سب کی جو اٹینشن ہے وہ اس طرف چلے گئے اور وہ خبر تھی کہ ایک بہت اہم شخصیت کے گھر پر چھاپا پڑ گیا وہ شخصیت اس وقت عدالت میں موجود تھے انہوں نے راسترم پر آ کر کے چیف جاسد پاکستان کو بتایا عدالت کو بتایا کہ بھائی جب مجھے ابھی خبر ملی ہے میرے گھر پر چھاپا پڑ گیا ہے اور پتہ نہیں کوئی میری فیملی میمبرز کو جو ہے وہ زودو کوپ کیا جا رہا ہے پتہ نہیں پوری ایک فلم چل گئی نا وہاں پہ کہ عدالت کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا وہ اس شخصیت کا نام ہے گوھر خان صاحب جن کو عمران خان صاحب نے اپنے بعد جو پارٹی ہے اس کا چیئرمن نومنیٹ کیا تھا اور سیلیکٹ کیا تھا ان کو ایسا چیئرمن تو بھائی وہ بھاگے بھاگے جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو غلط فہمی تھی اور غلط فہمی کیا تھی کہ چھاپا پڑا چھاپا بالکل پڑا لیکن میں آپ کے سامنے پولس کا افیشل موقف رکھتی ہوں اس کے بعد جو آئی جی ہیں پولس کے وہ بھی ان سے ملے اور کوٹ کی ہدایت پر ملے کیونکہ جب یہ بات انہوں نے کوٹ میں کی کہ جی میرے خاندان کے ساتھ بہت برا ہو رہا اور میرے خاندان کے ساتھ زودو کوپ کیا جا رہا ہے تو عدالت نے کہا اگر ایسا اور ہے تو بہت غلط ہو رہا ہے اور پولس کو انسٹرکشنز دیئے گئے اور اس کے بعد پولس ان کے گھر پہ بھی گئی تو جو پولس کا افیشل موقف آیا وہ یہ تھا کہ کچھ اشتہاری ملزمان تھے جن کی مخبری ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر موجود ہے پتہ چلا کہ وہ گھر کے نمبر میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا وہ گھر جہاں کی مخبری ہوئی تھی وہ بھی اسی گلی میں تھا جس گلی میں گوھر خان صاحب کا گھر تھا لیکن گوھر خان صاحب کی ایسے دوڑے لگی لیکن اب یہ ہے کہ جتنی بھی پولس ہے جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ گوھر خان صاحب کے اس پورے معاملے کو فسلیٹیٹ کرنے میں اور سولف کرنے میں ان کی مدد کرے گی جو بھی ایک انکنونینس ہوا انتظامیہ کی طرف سے پولس کی طرف سے خاصی لگی نا تو میں تو سے بھی کہوں گی قسمت ہی خراب ہے جب سے ان کا ستارہ عمران خان صاحب کے ستارے کے ساتھ جڑا ہے تو زرہ بیڈ اومن زرہ بیٹ لک ان کی چالو ہو گئی ہے بطب بیڈ لکی ہے نا خواری خواری ہے تو یہ ان کی جو ہے نا خوب جو دوڑے لگی اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن ہاں زودو کوب کسی کو نہیں کیا گیا پولس سے کہتی ہے کہ ہم ان کے گھر پہ گئے جب ہمیں پتا چلا کہ ہم غلط گھر پہ آگئے ہیں تو ہم وہیں سے واپس ہو گئے ہم نے کسی کو کوئی تنگ نہیں کیا اب پتہ نہیں بہرسٹو گوھر صاحب کو کس نے بتا دیا یہ ہو سکتا ہے عدالت سے بندہ پریشان بھی ہو جاتا نا دوڑے لگ جاتی تو بندہ پھر اس طرح کی کہانیاں وانیاں بن لیتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اس طرح کی کیچ ٹو سیچویشن ہوتی ہے نا تو تب یہ لگتا ہے کہ ارے بھائی ابھی پتہ نہیں اس کے علاوہ جی آ جائیں جی ان وزیر صاحب پہ وہ وزیر ہیں جی شیخ رشید صاحب اب آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کا بہت ساتھ دیا ان کا معاملہ جو ہے نا لف ہیٹ ریلیشنشپ ہے کیونکہ شروعات نفرت سے ہوتی عمران خان صاحب ایک ہی پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتے تھے کہ ان کو تو میں کبھی چپڑا سینہ رکھوں اور میں تو ان کے بارے میں مطلب اچھی رائے نہیں رکھتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا ایسا یارانہ ہوا ایسا یارانہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب پی ٹی آئے کے اور عمران خان کے ہر جلسے میں ایسے ہوتے تھے جیسے کہ ان کی ایک سیٹ کی پاٹی نہیں ہے وہ ہیں ہی پی ٹی آئے میں اب ان کی جو ناراضگی ہے وہ تب شروع ہوئی ہمیں تب پتہ چلا کہ ان کی ناراضگی ہے جب ان کا ایک ویڈیو میسج آیا ویڈیو پیغام ان کے ٹوٹر اگاؤنٹ پر بھی ہے اس ویڈیو پیغام کے اندر وہ نام لیے بغیر مخمل میں لپیٹ کے ہوتا ہے نا مارنا مخمل میں لپیٹ کے مارنا وہ مار رہے تھے اور کس کو مار رہے تھے وہ عمران خان کو مار رہے تھے وہ گلا کر رہے تھے بجا کیا ہے بجا یہ ہے شیخ رشید صاحب کے رونے دھونے کی کہ جی شیریار ریاض صاحب ہیں ان کو اس حلقے سے پی ٹی آئے نے ٹکٹ دیا ہے جس حلقے سے شیخ رشید صاحب نے اپائرنٹلی الیکشن لڑنا ہے ان کے حق میں دس بردار ہو جاتی جیسے کہ نون لیگ نے آئی پی پی کو جہاں جہاں لہو میں اجسٹ کرنا تھا تو وہاں پر ان اپنا کانڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا مگر آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب وہ تو کسی کی نہیں سنتی کسی کی ویلیو بھی نہیں کرتے ہیں وہ تو اپنی مرضی خود کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے وہاں پر اپنا جو کانڈیڈیٹ ہے وہ شیریار ریاض کھڑے کی ہے ان کو ٹکٹ دی تو ایسے میں شیخ رشید صاحب بہت غصے ہو گئے ہیں کیونکہ نون لیگ سے ان کا اس حلقے کے اندر مقابلہ جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہے اور حنیف عباسی صاحب کی بہت گریپ ہے حلقے کے اوپر سو شیخ رشید صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب میری کشتی مہین دوبی جہاں پانی کم تھا سو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پیٹ گئے نے جیچ کر آیا اب جو شیخ رشید صاحب جو رونے دھونے والا مجھے قسم سے ترس آگیا ان کے اوپر حالاکہ ان کی کارنامے اور حالات تو ایسے نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں پچھلے چھ سات مہینے سے جتنی مشکل میں ہونا اتنی میں نے مشکلات اپنے پورے کریئر میں نہیں دیکھی میں سترہ دفعہ وزیر رہا ہوں اور مجھے ٹکٹ کے قابل ہی نہیں سمجھا ایسے بندے کو ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے بندے کو ٹکٹ دیا گیا جو کہ ابھی ایک رات پہلے لندن کی فلائٹ سے واپس آئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے چالیس دن کا چلہ کٹا میں نے ایسی ایسی جگہوں پہ جا کر چالیس چالیس دن کے چلے کٹے اس لیے میں غاروں میں رہا ہوں آئی ماست کے جائے غاروں میں میں غاروں میں رہا ہوں اور صرف اس لیے کیونکہ مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ ایک سو چونسٹ کا بیان دیں کس کے خلاف دیں ایک شخص کے خلاف شخص کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن عوام پاگل نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے ہمیں پتا ہے عمران خان کی بات کر رہے ہیں شخص کون ہے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم پنکی پیرنی بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک سو چونسٹ کا بیان دے انہوں نے کہا میں نسلی اور اصلی ہوں یعنی کہ انہوں نے عمران خان کو اطالع مارا کہ جی شیخ رشید صاحب نسلی اور اصلی ہیں عمران خان صاحب نہیں ہے یہ شیخ رشید صاحب کے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں دوستی نبھانے والوں میں سے ہوں لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جس طریقے سے جو ہے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا کیونکہ میں نے سترہ دفعہ یہاں پر حکومت کی ہے اور میں نے اتنا ساتھ دیا میں نے اتنی دوستی نبھائی ہے سو بے سے کلی وہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید سے دوستی نہیں نبھائی اب یہ تو ہوگا اس طرح کے کاموں میں آٹھ فروری جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے ابھی تو اور بھی بہت سے لوگوں کی چیخیں ہیں جو نکلیں گے ابھی اور بھی بہت سے لوگوں کی دوڑیں ہیں جو لگیں گی اور کیونکہ الیکشن سیزن ہے تو الیکشن سیزن میں تو یہی ہوتا ہے اینیویز جی اور بھی بہت سی ہام چیزیں ہیں کوشش کریں گے کہ اگر کوئی اور مزید اس طرح کی جیبلپمنٹ نہیں ہوتی تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ اور شہر کے جو امپورٹنٹ ہلکے ہیں جو امپورٹنٹ مارکے ہیں وہ ڈسکس کروں لیکن پاکستان ہے یہاں پر خبروں کا کچھ پتہ نہیں اگر پھر کوئی بریکنگ نیوز آگئی تو پھر ہلکے پینڈنگ ہو جائیں گے اور اگلی ویڈیو کے اندر میں ان کو ڈسکس کریں گے ابھی کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں